رحمان الرحیم کیا جی عورتوں کا اعتقاف ثابت ہے جی ہاں عورتوں کا اعتقاف ثابت ہے ان کے لیے کوئی خاص معاملہ عورتیں اعتقاف مسجد میں نہیں اپنے گھر میں بیٹھیں گی اور گھر کی کوئی جگہ خاص کر لیں گی اور اگر ان کو ایسا محسوس ہو کہ اندر بیٹھنے میں رات کو وہاں پر وقت گزارنا مشکل ہے تو وہ کوئی اپنا احاطہ لمبا کر لیں دن کو آپ کمرے میں بیٹھیں اور شام کو آپ سہن میں آ جائیں چار پائی پر سو سکتے ہیں لیکن کسی سے آپ زیادہ بات چیت نہ کریں اعتقاف میں بات چیت نہیں اور ویسے جو آپ کے اعتقاف والی جگہ سے باہر ہو اس سے تو بات بالکل نہیں کرنی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اور جو آپ کے ضروری کام ہوں کپڑے دھونے ہیں اور کوئی معاملات ہیں تو ان کو پہلے کر لیں اور اگر کسی کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ اعتقاف نہ بیٹھے اگر کوئی بچوں کو سنبھالنے والا ہو تو اور بات ہے صرف دود پلا دینا ہے بچے کو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر معاملات ہیں تو یاد رکھے اعتقاف بیٹھنا فرض نہیں ہے بچوں کی نگداش تربیت سنبھالنا لادم ہے پھر اگر اس دوران کھانے پکانے کی ضرورت ہو کپڑے دھونے کی ضرورت ہو تو آپ اپنے اعتقاف کی جگہ میں رہتے ہوئے یہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے پھر اگر اس دوران منسز آ گئے تو اعتقاف ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اعتقاف کے لیے روضہ ضروری ہے جیسے منسز سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے اعتقاف بھی ٹوٹ جاتا ہے پھر اگر یہ منسز دن کے وقت میں آئے تو بعد میں آپ کو ایک دن کی روضے کے ساتھ آپ کو قدا کرنی پڑے گی اور اگر رات کے وقت آئے تو پھر چوبیس گھنٹے کی قدا ہوگی ایک دن ایک رات کی روضے کے ساتھ آپ اس کی قدا کریں گی اعتقاف میں ذکر تلاوت استغفار تسبیحات کا احتمام ہو تعلیم دین پر توجہ دی جائے گفتو شنید موبائل ادھر ادھر کی چیزوں سے احتراز کیا جائے